اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوگے اور سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے دوستوں کا جو مجھے فولو کر رہے ہیں اور مجھے لائک دے رہے ہیں اور کمیٹ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کی محبت ہے آپ لوگ کا پیار ہے آج جو میں ٹاپک لانا وہ بہترین ٹاپک ہے ایڈوکیشن کے بارے میں ہے تو آپ جکین جانے کہ جو علم ہے وہ ایک بڑا سمندر ہے اس کو جتنا آپ اس کے اندر جاؤ گے وہ اتنا گہرا ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے صرف اس دنیا میں پرفیکٹ تھا تو وہ ہمارا حضرت محمد پی سی بھی اپاؤن تھا اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پرفیکٹ نہیں ہے لیکن علم کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم ہمارے لئے کیوں ضروری ہے کیونکہ میرے بھائیو آپ لوگ جانتے ہوں کہ یہ سائنس کا دور ہے ہیجیتر دور ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علم کے سوا کچھ نہیں ہے ہر چیز کمپیوٹرائز ہو گئی ہے اور آج کل لوگ جو ہے سوتے سوتے اٹھتے بیٹے گھر میں ہی آرننگ کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں آئی ہیں وہ اس علم کی وجہ سے آئی ہیں جس لوگوں نے اس چیزوں کو اجادات کیا اور جو سائنسوں نے اتنی ہمارے مسلم سائنس پر کہیں جو بڑے بڑے اس لوگوں کی یہ مدد ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم جو یوز کر رہے ہیں کمپیوٹرائز سسٹم آگیا ہے تو ہمارے لئے جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ہی ایمپورٹن ہے ہمارے سوسائیٹے کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے کیونکہ دن پر دن کامپیوٹیشن پڑھتا جا رہا ہے لوگ بہت زیادہ سمار ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایک بات میں پوائنٹ نہیں ہے کہ لوگوں میں وہ پیار محبت وہ رسپیکٹ نہیں رہی جات تو کوشش کریں کہ علم حاصل کریں لیکن علم کے ساتھ ساتھ اپنا عذب بھی سیکھیں کیونکہ ابلیز کے بھی پاس تھا علم لیکن وہ اسی عزت کی وجہ سے رفع دفع ہو گیا آج وہ تا قیامت تک شیطان مجدود بن گیا وہ اس وجہ سے بن گیا کہ اس کے پاس تعلیم تھی لیکن سلی کا نہیں تھا تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنا اخلاق اپنا سلی کا اپنا رویہ بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر چیز پہلے یہ متوجہ کریں پھر آپ جو ہے ایجوکیٹر ہو ایجوکیٹر اسے کہتے ہیں جس کو رسپیکٹ دو بھلے آپ ساتھ آٹھ پندرہ بیس بیس ڈگریوں اٹھا لو لیکن آپ لوگ میں رسپیکٹ نہیں ہے اخلاق نہیں ہے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور لوگ آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دیں گے ہاں عزت دیں گی جب تو جھوٹے ہوں گے مکار ہوں گے اور ایسی ایسی لوگوں کو عذیتیں دو گے اور اس کے بدلے تمہیں عالی درجہ تو ملے گا لیکن وہ بہت جو ہے میگا پڑتا ہے انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میں زیادہ بات اس کو چھیڑوں گا نہیں لیکن ایجوکیشن کے بارے ہوں بولا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں اپنے بچے کو تعلیم دیں اپنے بچوں کو تعلیم دیں اپنی بچیوں کو تعلیم دیں ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشن جو ہے انسان کی تیسری آنکھ ہے انسان کو پتا چل جاتا ہے کونسی بری چیزیں کونسی بھلی چیزیں ہمارے لیے تو ایجوکیشن جو ہے ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے آپ لوگ دیار کے لوگوں کے بارے میں خود ہی جانتے ہو کہ سب کے ہاتھوں میں یہ ہتھیار ویپانٹس وہی چیزیں تو یہ کیوں ہیں اس وجہ سے کہ ان لوگ کے پاس تعلیم نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اس لیے تو وہ خبراتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھنا ہے ہمیشہ ہمیشہ ڈرتا وہ ہے جس کو علم ہوتا ہے جو جائل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں گرتا ہے اس لیے تو بلتے ہیں کہ یاد کے دلے رہے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جائل ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ ہمیں خدا کیا کیا سبق لے گا اور ہم سے کیا کیا سوالات پچھے گا اور ہمیں کیا جواب دینا ہے وہ کچھ نہیں جاتے تو کوشش کریں کہ وہ آشرے میں علم کو فیلائیں کوشش کریں کہ اگر کوئی یتیم بچے ہیں ان کو جو یہ کوئی تعلیم نہیں دے رہا تو کوشش کریں اپنی پرمند سیلری سے ان لوگ کو تعلیم دیں انشاءاللہ آپ لوگ کا اتنا بھلا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ آپ کی زندگی یہ جو لائف ہے جھوٹی لائف ہے یہ بھی اچھی گزرے گی اور جو آپ کا آخرت والا زمانہ آئے گا وہ بھی اچھا ہو گئے گا تو میرے بھائیوں سب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ بلیس اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور معاشرے کی عزت کریں آپس میں بھائی چلا پیدا کریں وہ تو دن گزر گئے یار جب ہم بھوڑوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھ کر باتیں کرتے دیں آج ہر کوئی اپنی موبائل میں بزیئے ہر کوئی اپنے کاموں میں بزیئے نہ کسی کو کسی کا خیال ہے نہ ماں کا خیال ہے نہ باپ کا خیال ہے بھائی بھائی سے پیدا ہو گیا ہے اور کوئی اپنا ہو چاہر چلن نہیں رہا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ جو میری باتیں تھی سمجھ میں آئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سے کہ مجھے بہت اچھا رسپونس ملے گا تو انشاءاللہ اگر مجھے اچھا رسپونس ملاتوں میں اچھی اچھی ویڈیویں بناوں گا اور آپ لوگ کو بتانے کی کوشش کروں گا تینک یو اللہ حافظ شکریہ شیئر، لائک، کمینٹ آن دیس ویڈیو